فیضان محمد نوے سال کے عمر میں تو خوشخبری آئی نا سات سال کے بچے سے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں زبا کر رہا ہوں ایک ہے آیات کو سننا اور یوں کر کے جھوم جانا سبحان اللہ یہ جزیروں کی کہانیاں نہیں ہیں یہ صرف چومنے کے لئے اور سر پہ رکھ کے بچی رخصت کرنے کے لئے نہیں ہیں یہ زندگیوں میں اترنے کے لئے آیا ہے نہیں آتا سمجھ میں تو عقل کچھی ہے جن کو آتا ہے سمجھ میں ان کے جوتے سیدھے کر لیں جاں کے سیکھ لیں سکھا دیں گے کہ بات سمجھا دیں گے رگوں میں اتار دیں گے خون کے قطروں میں دوڑا دیں گے تم نبی کے بیٹے ہو نبی کی وحی نہیں نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے وحی واجب تعمیل ہوتی ہے صرف واجب تعمیل نہیں ہوتی دل کو ایسا تیار کر دیا کہ سات سال کے بچے کو کہا وہ کہتا ہے آپ زبا کریں میں تیاروں سے تجدنی انشاءاللہ من الصابرین اسی موقع پر تڑپ کر تو اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا کہ کسی مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسمائیل کو آداب فرزندی وہاں تو کوئی مکتب نہیں تھا کوئی محلہ نہیں تھا کوئی اسکول کوئی اتعلیق کچھ نہیں تھا کوئی مربی نہیں تھا کس نے سکھائے وہ ایک عورت تھی جس نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اببا لکھو دیکھ سہرا میں چھوڑ گئے یہاں تو پینے کا پانی نہیں تھا تم یہاں ایڑیاں رگڑ لئے تھے میں صفہ مروہ پہ دور لئی تھی تم تو یہاں پر پیاس سے بلک بلک کے مر جاتے یہ زمزم کا کونہ اور چشمہ اگر جاری نہ ہوتا تو یہاں تو ہم دونوں مر گئے ہوئے مر گئے ہوتے یہ اگر آئیں تو بتانا پھر مجھے کریں گے بات ان سے کیسے چھوڑ کے گئے ہمیں وہ جو چھوڑ کے گئے وہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے گئے وہ اللہ کے پیمبر ہیں وہ تمہارے اببہ ہیں یہ فیضان نظر تھا کہ کسی مکتب کی کرامت تھی چکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی کس نے سکھائے اسماع نے سکھائے یہ باہر رہے گا دکان بنائے گا فیکٹریاں بنائے گا عمارتیں بنائے گا روڈ بنائے گا رہے گی انسان بنائے گا یہ بنائے گی انسان اور یہ ہی بنا سکتی ہے انسان اس نے انسان بنانا چھوڑ دیئے تو میٹیریلسٹک مادے کے بنے ہوئے پلاسٹک کے بنے ہوئے لوہے کے بنے ہوئے روبوٹ نکل رہے ہیں انسانیت ختم ہو گئی ہے کیوں یہ تو بیزی ہوگی نی ٹی وی پہ ڈائیجیسٹ میں رسالے میں میوزک میں غیبت میں چغلی میں کیوں مشغول ہو گئی آپ لے گئے کسی مدر سے آپ گھر میں تعلیم کراتے ہیں علاقے میں تبلیغی جماعت آتی ہے لے کے جاتے ہیں آپ وقت لگاتے ہیں اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں دینداروں کی مجالس میں لے کے جاتے ہیں دین کے نام پر تو ربی الاول میں ملاد ہوتا ہے صرف اس میں ناتے سننے جاتی ہیں تو وہ نیکی کی مجلس کم ہوتی ہے وہ ڈریس شو اور رشتے دھونڈنے کی مجلس زیادہ ہوتی ہے کیا یہ لفظ صاف نہیں کہہ جاتے ہیں نہ تم ملاد میں جاؤ نہ تم شادی میں جاؤ رشتہ کہاں سے آئے گا تو وہاں تو اس مقصد کے لئے جاتے ہیں ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے ان کا قصور تب ہوتا جن گھرانوں میں دین ہے اور وہ دیندار ہیں اور وہ خواتین کو دین کی طرف لے کے جاتے ہیں اگر وہ نہ لگی ہوتی دین پر تب آپ کہتے ہیں کہ یہ دین پر لگتی نہیں اگر ان گھرانوں کی لگیں آپ لگائیں گے لگ جائیں گے آپ تو مسجد جاتے ہیں آپ تو بیانات سنتے ہیں آپ تو دعوت و تبلیغ کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں آپ تو تعلیم میں بیٹھتے ہیں یہ کہاں سے دین سیکھیں ان کے لئے دین کا انتظام کیا ہی نہیں ہم نے ہم نے ان کو ان کاموں پر لگا دیا جب یہ ان کاموں پر لگ گئے تو نسل خراب ہو گئی قسم ہے رات کی جب اس کی تاریخی ہر چیز کو ڈھاپ لے قسم ہے دن کی جب اس کی روشنی اچھی طرح پھیل جائے ہم نے نہیں پیدا کیا مرد اور عورت کو لیکن ان کی محنت کے میدان ہم نے الگ الگ رکھیں کتنے الگ جیسے رات الگ دن سے جیسے مذکر الگ مونت سے اسی طرح دونوں کی محنت کے میدان الگ ہیں رات کیا ہے سورہ نبا میں کہا ہم نے تمہارے لئے لباس بنایا رات کو دن کو تمہارے معاش کا ذریعہ بنایا اور عورتوں کے بارے میں کیا کہا یہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو ان تینوں کو ملائیں والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثا نہیں پیدا کیا مرد اور عورت کو ان کی محنت کے میدان الگ الگ رکھیں یہ کما کے لائے گا یہ کسب کر کے لائے گا یہ گھر میں رہے گی اسے رات سے تشبیدی اسے سکون سے تشبیدی اسے لباس سے تشبیدی اسے عزت سے تشبیدی یہ انسان منائے گی یہ تربیت کریں دیوار پہ بڑا بڑا لکھ دو عورت کی گود بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہے لکھنے سے نہیں ہوگا اگر یہ معلمہ ہے تو اسے اس کے منصف کی پہچان کرانی ہوگی مرد کرائیں گے کپڑے آپ لا کر دو جوتی آپ لا کر دو کھانے پینے کا سامان آپ لا کر دو باہر کھلانے آپ لے جاؤ گھمانے آپ لے جاؤ شاپنگ کرانے آپ لے جاؤ کیوں میرا فرض ہے میری بیوی ہے دین کون سکھائے گا تعلیم کون کرائے گا قرآن کون پڑھوائے گا نمازے کون سیدھی کرائے گا اخلاق کی تربیت کون دے گا میرے بھائیوں سو مرتبہ دروش شریف پڑھ کے خوش ہوتے ہیں نماز پڑھ کے الحمدللہ کہتے ہیں لیکن فکر نہیں کرتے ہمارے گھروں سے دین مکل رہا ہے آج آپ دیندار ہیں آپ کے ابا دادا نانا کوئی تھے دیندار لے کے گئے ہیں انگلی پکڑ کے مسجدوں میں بزرگوں سے دعائیں کرائیں ہیں آپ کا سر یوں کر کے جھکا کے انگاہ سر پہ ہاتھ دے بچے کے لئے دعا کر دیں آپ کے نام پہ ستے کی ہیں خدا کی قسم یہ نئی نسل جنہیں ہم نے میکڈونلڈ اور کیف سی اور پیزہ ہٹ میں جوان کیا ہے جنہیں ہم نے انگریزی لباسوں میں جوان کیا ہے جنہیں ہم نے بچپن سے اب تک تصویروں والے جوتے تصویروں والے بیک تصویروں والی کتابیں انگریزی تعلیم والے سکول نہ ان کی مخالفت کر رہا ہوں نہ یہ کہہ رہا ہوں یہ مت کریں صرف اتنا کہہ رہا ہوں دین کی فکر کریں ہماری نئی نسلوں سے دین نکل رہا ہے حقیقت میں صناخان محمد بڑھتی ہی رہی شان رفعنا لک ذکرک اللہ کی رحمت ہے نگہبان محمد